بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائن کے سٹوڈنٹس کے لئے اسلامیات کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کا چپٹر حضرت شفا حضرت امہ سلیم اور حضرت امہ اتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ہے آج اس چپٹر کی ہم ایکسسائز کو سولف کریں گے مشک میں پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں پہلا ہے ایم سی گیوز حضرت شفا کے والد کا نام ہے اپشن علیف عبداللہ کو آپ نے نشان لگا لینا ہے دوسرا سوال ہے حضرت شفا سے مروی احادیث کی تعداد ہے دس بارہ چودہ یا سولہ تو اس میں آپ نے اپشن نمبر بے بارہ کو نشان لگا لینا ہے تیسہ ایم سی گیوز ہے غزوات کے دوران میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی حضرت امہ حبیبہ حضرت امہ اتیہ یا حضرت زینب یا حضرت سمیہ تو اس میں حضرت امہ اتیہ رضی اللہ جو تھا ایم سی گیوز ہے حضرت امہ سلیم رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے مس شدہ کون سا ٹکرہ محفوظ کیا اپشن جیم مشکر ٹکرہ ہے پانچوں ایم سی گیوز ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ کی والدہ کا نام اپشن نمبر علیف حضرت امہ سلیم جس کو آپ نے نشان لگا لینا ہے پہلا شورٹ کوئشن ہے حضرت امہ اتیہ کا تعرف بیان کریں اس کے لئے آپ نے پیج نمبر ایٹی فائف پہ آ جانا ہے حضرت امہ اتیہ کی ہیڈنگ بنی ہے اس کے بالکل نیچے پہلا پیرا گراف ہے آپ کا نام نصیبہ بنت حارس تھا یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور اس کو اگلی لائن میں حجرت مدینہ سے قبل مسلمان ہوئی یہاں تک شورٹ نمبر ون کا جواب ہے حضرت امہ اتیہ غزوات میں کون سی خدمات انجام دیتی تھی پیج نمبر ایٹی فائف پہ آپ نے آ جانا ہے جہاں پہ آپ نے شورٹ نمبر ون کا نشان لگا ہے اس کے بالکل نیچے والا دوسرا پیرا گراف ہے حضرت امہ اتیہ اہد رسالت میں سات معارکوں میں شریک ہوئیں جن میں وہ مردوں کے لئے کھانا پکا تھی سمان کی حفاظت مریضوں کی تیمارداری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی یہاں تک دوسرے شورٹ کا جواب ہے تیسہ شورٹ ہے حضرت امہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کوئی واقعہ تحریر کریں شورٹ نمبر 3 کے لئے آپ نے پیج نمبر 84 پہ آ جانا ہے یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے حضرت امہ سلیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں پانی کے مشک سے مو لگا کر پانی پیا تو انہوں نے مشک کا وہ ٹکرا کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہون مبارک اس سے مس ہوئے تھے یہاں تک آپ نے اس کا نشان لگا لینا ہے چوتھا شوٹا ہے حضرت امہ سلیم کی خدمات بیان کریں پی نمبر 84 پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہ اوپر سے تیسا پیراغراف ہے حضرت امہ سلیم نے غزوات میں بھی حصہ لیا یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو تین لائن نیچے آ جانا ہے غزوہ حیبر اور غزوہ حنین میں آپ رضی اللہ عنہ نے شرکت فرمائی یہاں تک آپ نے نشان لگا لینا ہے پانچوہ شوٹا ہے حضرت شفا کا تعرف تحریر کریں پی نمبر 83 پہ آپ نے آ جانا ہے ہیڈنگ بنی ہے حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کا پہلا پیرا گراف جو ہے وہ شوٹ نمبر 5 کا جواب ہے وہ آپ نے کمپلیٹ اس کو نشان لگا لینا ہے قویشن نمبر 3 ہے تفصیلی جواب دیں اس میں پہلا لونگ ہے حضرت امید سلیم کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں لونگ قویشن نمبر 1 کا نشان آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے حضرت امید سلیم کی ایڈنگ بنی اس کے نیچے سے یہاں سے لے کے آپ نے جو شوٹ نمبر 4 جہاں تک لکھا ہے وہاں تک لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد جو نیکس پیرا گراف ہے جس میں آپ نے شوٹ نمبر 3 کا نشان لگا ہے وہ آپ نے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں پیج نمبر 85 پہ آپ نے آ جانا ہے ہیڈنگ بنی حضرت امید اتیہ اس کے نیچے یہ کمپلیٹ سارا جو ہے آپ نے لکھ لینا ہے یہ لونگ قویشن نمبر 2 کا جواب ہے تیسا لونگ ہے حضرت شفا کی سیرت و کردار پر نوٹ لکھیں تیسا لونگ ہے حضرت شفا بنت عبداللہ جو ہے ہیڈنگ بنی ہوئی ہے یہ کمپلیٹ پیج پیج اتنا لکھا ہوئے یہ سارا قویشن نمبر 3 لونگ میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے یہ اس کا جواب ہے لونگ قویشن نمبر 1 جو ہے اس میں اگر آپ نے مزید ایڈیشن کرنی ہے تو اس کے نیچے ایک آدھا مزید پیراگراف جو ہے وہ دیا گیا آپ اس کو سٹڈی کریں اور اس کو اپنے الفاظ میں کوشش کریں لکھنے کی اسی کے ساتھ چپٹر کی جو ایکسرسائز ہے وہ ختم ہوتی ہے مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو میں اگلی چپٹر کی ایکسرسائز کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ